بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب نے سب سیٹی کا سلسلہ شروع کیا تو آپ میرے پرانے پروگرامز جا کے سنیں گے جب پیٹرول پہ ڈیزل پہ سب سیٹی دی گئی میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی حالانکہ میں بھی اسی کنٹری کا شہری ہوں میرے اوپر بھی بوجھ آتا ہے مجھے بھی پیٹرول ڈیزل وہ ساری چیزیں اتنے میں ہی پڑھتی ہیں جتنی میں عام شہری کو پڑھتی ہیں لیکن میں اس چیز کے خلاف تھا سب سیٹی کے کیونکہ سب سی نہیں ہونے تھے ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے مذاکرت چل رہے ہیں اس میں بھی جو مین شرائطہ وہ یہی ہے کہ آپ سب سیڈیز والا جو معاملہ ہے وہ ختم کریں اور یہ آئی ایم ایف کی شرائط کے بھی خلاف تھی مطلب وہ ہمیں ریلیف دے کے ہمارے اوپر ہی بوجھ ڈالا گیا سب سیٹی کے نام پہ تو ابھی بھی اگر یہ گورنمنٹ سب سیڈیز ختم کرتی ہے تو ہمیں اس کو اکسپٹ کرنا چاہیے میں خان صاحب کی بھی بات کرتا ہوں خان صاحب کو سب سی� نہیں دینی چاہیے تھی ہمیں اس کو اکسپٹ کرنا چاہیے تھا لیکن اسی حوالے سے مہنگائی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اصل میں ہم جذباتی لوگ ہیں باتوں کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں جو فیٹس اینڈ فیگرز ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے جب تک ہم ان کو نہیں سمجھیں گے ان کو سمجھ کے ہم کسی کو ایڈیلائز نہیں کریں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کی موٹیویشنل سپیچے سنیں اور جناب آپ اس کے پیچھے بھاگ پڑیں آپ کو جب تک پروپر جو ہے وہ روڈ میپ نہیں دیا جاتا یا بتایا نہیں جاتا جو ریالٹی ہے حقیقت ہے جیسے خان صاحب نے دھوکہ کیا عوام کے ساتھ سبسیٹی دے کے مطلب وہ کتنا وہ چھانویں ارب روپے مطلب وہ ہمارے اوپر ایک بوجھ پڑا ہے خرچ ہوئے ہیں میں پروپر پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں ہر بندہ نیوز پیپر نہیں پڑتا بڑی زبردس انفرمیشن ہے میرے پروگرام کے توسط سے چلو آپ تک یہ انفرمیشن پہنچ جائے گی اور حق آپ تک پہنچیں گے کیونکہ لوگ موڈیویشنل سپیچیز پر آج کل جا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں جب یہ کبینہ سٹارٹ ہوئی بدھ کے روز وزیر آزم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت منقدہ وفاقی کبینہ کے پہلے اجلاس کی تفصیلات سے ملکی معاشیت کی تشویشناک کفیت اجاگر ہوئی مطلب جو ہماری ملکی معاشیت ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آزادی اور غلامی کا تصور بھی شل رہا ہے نا میں اس کو نہیں مانتا جب تک آپ معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے یہ غلامی اور آزادی کا چکر یہ چلتا ہی رہے گا اتنے سالوں سے ہمارا جو ملک بنا ہوا ہے اور ابھی تک ہم آزادی اور غلامی کے چکر میں فسے ہیں اس کی مین ریزن یہی ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں تو جناب اس کو اجاگر کیا ہے جبکہ دوسرے جو ہیں وہ بھی سنگین چیلنجز ہیں اور جن کی بنیاد پر وزیر آزم نے اپنی کبینہ کو جنگی کبینہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جنگی کبینہ ہے اور ہمیں جنگ کی طرح یہ معاشیت کے خلاف لڑنا ہے جیسے جنگ میں سپاہی لڑتا ہے اسی طرح ہمیں معاشیت کے ساتھ بھی لڑنا ہے تو جناب غربت مہنگائی بیروزگاری اور مشکلات کے خلاف کام کرنے کا انہوں نے عظم کیا اور انہوں نے جناب ان کا کہنا تھا کہ خزانہ جس حالت میں ملا وہ عوامی مشکلات کے خاتمے کے قابل نہیں ہے سخت مہنے سے ملک کے حالات بدلیں گے جبکہ سیاست وقت آنے پر کریں گے اور اجلاس کے بعد وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب صحیحات مل کر پریس کانفرنس بھی کیا آپ کو یاد ہوگا کہ مریم اور انگزیب اور مفتا اسماعیل صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور انہوں نے معاصلہ کیا تھا اپنی دوہزار اٹھارہ تک کی گورنمنٹ کا اور اب تک عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا انہوں نے جو جڈی پی ریٹ ہے گروت ہے یہ اور جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ انہوں نے کمپیئر کر کے عوام کے ساتھ نے کہ لمبی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی ناظرین اس سے آگے بھٹتے ہیں انہوں نے جناب یہ پریس کانفرنس کی اور وفاقی کبینہ نے معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تھا جو واقعی ہے اور یہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرت کر رہے ہیں سابق حکومت کے پیٹرول اور ڈیزل پر سبزج دینے کے فیصلے نے ملک کے معاشی مستقبل کو خطرے سے دوچار کر دیا جیسے میں نے ابھی آپ کو انٹرو میں بتایا کہ کتنا نقصان دے تھا ہی ہمارے لئے ڈی سٹی کے باعث مئی اور جون کے مہینوں میں چھانویں عرب روپے کے خراجات بنتے ہیں جو کہ پاکستان کی سویلین حکومت چلانے کے خرچے سے دگنا ہے یہ آپ نے اس پہ غور کرنا ہے اس بات پہ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پونے چار برس کے عرصے میں بیس ہزار عرب روپے سے زیادہ کرزہ لیا گیا تحریک انصاف کے دور میں سرکاری کرزوں کا حجم چوبیس ہزار نو سو تریپن عرب روپے سے بڑھ کر بیالیس ہزار ساتھ سو پینتالیس عرب روپے جبکہ مجموعی غیر ملکی کرزوں کا حجم پچتر اشاریہ چار عرب ڈالر سے بڑھ کر ایک ہزار تیس عرب ڈالر ہو گیا تجارتی خزارہ تینتالیس عرب ڈالر کی سطح پر ہے بیروزگار افراد کی تعداد پینتیس لاکھ سے بڑھ کر پہچانویں لاکھ ہو گئی ہے اتنی سویر سیچویشن ہے کہاں پینتیس لاکھ کہاں پیچانویں لاکھ تو وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ سابق حکومت کے دور میں ایک پیسے کا بھی کرز ادا نہیں کیا گیا جبکہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ اس پر بھی ہمیں جانا پڑے گا کہ جناب ہم نے تو کرزے پے کی ہیں یہ ہم نے آپ کے ساتھ صورتیال رکھی اگر مزید چیزوں کو چیزوں کے اوپر سبسیدی دی جاتی ہے تو مزید ہم مشکلات کا شکار ہوں گے اس کے بعد ناظرین آپ کو پتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ پریس کانفرنس ان کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی تو نواز شریف صاحب نے اس پر بیان دیا ہے کہ عمران خان نے معاشیت تباہ کی کوئی ساجش کیوں کرے گا انہوں نے کونسا کوئی ملکی دھماکے کی ہیں جناب انہوں نے کوئی ایٹم بم چلا دی ہیں جناب جیسے نواز شریف صاحب نے چلایا تھے جو ان کے خلاف ساجش ہو گئی ہے تو یہ ان کا ایک بیان تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم جناب اس جو گھمبیر صورتحال ہے انہوں نے اس پر مل بیٹھ کے انہوں نے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی انہوں نے کہا جی ہم مل کے آگے چلیں گے اور اب آتے ہیں جی خان صاحب کی سپیچ کی طرف خان صاحب کی سپیچ جناب بڑی لمبی تھی بورنگ تھی ان کا یہ تیسرا جلسہ تھا جناب جب سے وہ وزیراعظم نہیں رہے پہلا انہوں نے پشاور میں کیا اس کے بعد کراچی میں کیا اس کے بعد یہ لہور میں جلسہ تھا ان کا اور جناب اگر آپ کراچی اور اس کے پشاور کے جلسے کو مکس کر دیں اور ان کی فوٹیج آپ سائٹ پر کر دیں تو سیم سپیچ تھی کوئی اس میں چیز نہیں نہیں تھی کراوڈ کافی تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ناظرین کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں جن کا ہمیں جواب لینا ہے اپنے پینالس سے اس میں سے ایک دو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں خان صاحب نے کراوڈ کو انگیج کرنے کے لئے انہوں نے کہا جی میں آج آپ کے ساتھ لائے عمل جو فیوچر کا لائے عمل ہے جناب جو آزادی ہم نے حاصل کرنی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے جناب وہ جناب لمبی سپیچ چلی اور لاس پر جا کے صرف ایک اہد لیا گیا ایک و ایکشن کروانے تک خان صاحب کو وزیراعظم بنانے تک آپ نے سڑکوں پر زلیل و خوار ہونا ہے یہ ایک اہد خان صاحب نے لیا میری نظر میں کہ جناب آپ نے میرے لیے خجل خوار ہونا ہے آپ نے میرے لیے زلیل و خوار ہونا ہے جب میں آپ کو بلاؤں آپ نے سڑکوں پر آنا ہے اس چیز کا خان صاحب نے اہد لیا ناظرین انہوں نے فوج کی تعریف کی یہ ایک اچھی بات ہے انہوں نے فوج کی حوالے سے اچھے بیانات دینے شروع کر دی ہیں کہا یہ جاتا ہے میرے سوس کے مطابق کہ کچ معاملت ان کے تیہ پا چکے ہیں ناظرین جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں ہم نے جو ہے وہ حقیقی ازادی لے کے آنی ہے وہ کیا حقیقی ازادی لے کے آنا چاہ رہے ہیں اور اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ایک انہوں نے کہا جی ہم ہمارے خلاف جو تحریکی ادم اعتماد کامیاب ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ جناب ترقی کر رہی تھی وہ ترقی کی طرف غامزن تھی جب میری حکومت گرائی گی باقی حکومتوں کو جناب انہوں نے کہا کہ کرپشن کی بنیاد پہ نکالا گیا انہوں نے کہا کہ یہ جو مطلب میں اگر آپ کو ان کی تحریک ان کی سپیچ کا اگر خلاصہ بیان کروں تو وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو بیانیاں بنانا شروع کیا جیسے اگر آپ شاہ محمود قریشی کا لے لیں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا جی ہمارے خلاف ایک ساجش گھڑی جا رہی ہے اسلام آباد سے اور وہ ساجش کیا جی ہمارے خلاف کیسز بنایا جا رہے ہیں ناظرین یہ پہلے سی رونا شروع ہو گئے ہیں آپ نے آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کہتے تھے کہ جناب کیوں مطلب ان میں اگر کوئی مطلب ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے یا انہوں نے جرم نہیں کیا یہ ملزم انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تو یہ کیوں مطلب اتنا وائلہ مچاتے ہیں تو اب خان صاحب کس بات سے ڈرتے ہیں مطلب یہ پہلے کہتے ہیں جناب الیکشن کمیشنر جو ہے وہ جناب اب وہ نون لیک کا ہے اور وہ نون لیک کی وجہ سے ہمارے اوپر کیسز بنائے گا اگر خان صاحب کے اندر جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ کیوں اتنے ڈھرے ہوئے کیوں ہیں اور کیوں پہلے بیانات دینے شروع کر دی ہیں کہ جناب انہوں نے ہمارے خلاف کیسز بنانے ہیں میں اپنے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعرف کروا دیتا ہوں رانا اسلام صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر پینلسٹ ہیں سوری سینئر اینلسٹ ہیں اور ان کا جو تجزیہ ہے وہ بڑا جاندار ہوتا ہے بہت شکریہ رانا صاحب وقت دینے کے لیے جی جی بہت شکریہ رانا صاحب خان صاحب کی یقیناً آپ نے سپیچ سنی ہوگی اور اس پہ آپ نے اپنا انیلسز بھی تیار کیا ہوگا باخبر رہتے ہیں آپ ہر چیز سے خان صاحب نے مطلب انہوں نے پہلے ہی چیزیں بیان کرنا شروع کر دی ہیں جناب ہمارے خلاف کیسز بنائے جائیں گے اور اگر خان صاحب کے اندر کوئی خان صاحب کے کوئی کرپشن ہی کی یا ممنوع جو فنڈنگ کیس چل رہا ہے اگر انہوں نے کوئی گھپلے نہیں کیے تو کیوں ڈھرے ہوئے ہیں خان صاحب بات یہ ہے جناب کہ ہر بندے کا اپنا اپنا ایک خلاص ہے اپنا اپنا تفسر ہے اپنا اپنا تجزیہ ہے اسی طرح میرا بھی ہے میرا پیٹی سے اسی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں جو انا اپنا گہر جانب دارہ نظر جو بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو خان صاحب پہلے بات کر رہے ہیں وہ وہی نہیں کر رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ میں ان کی طرف داری نہیں کر رہا وہ صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ توشا خان نا کیس جو ہے وہ خان صاحب پہ ہی اس پہ کر رہے ہیں ایک مہینے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا فارن فنڈنگ کا اور توشا خان نا کا جو ناہ کوڈ نے آرڈر کیا ہے کہ ان کا جو اپنا کریں وہیں فیصلہ کریں اسی طرح دو دوسری لوکم موجود ہے نا پھر ہوں کٹھا کریں وہ کھان صاحب نے بار بار کہا اپنی تقریر میں کہ اپنا جو اپنا یہ کرنا ہے اگر سب کا ہی کٹھا کریں ان کو دوسروں کے بھی ساتھ ملے گی رانا صاحب بھی تحت ملائے تھے رانا صاحب میں کر دوں سوال یہی پیدا ہوتا ہے میرے میند میں بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے لیکن جب خان صاحب کے اندر کوئی اب نہیں ہے جب انہوں نے جو ہے وہ کرپشن نہیں کی یا جو فنڈنگ آئی ہے اس میں کوئی گھپلا نہیں کیا وہ جناب صاف ستھرے ہیں ان کی تو تحریکی بڑی صاف اور شفاف چلی ہے تو ڈر کیا ہے جناب رانہ صاحب وہ پہلے ہو جائے بعد میں ہو جائے الگ ہو جائے بہتر ہے بلکہ یہ تو پہلے صاف صاف ستھرے ہو کے آ جائیں گے ایک مہینے کے اندر جناب اگلے الیکشن ان کے لیے ایزی ہو جائے گا وہ آپ کی بات درست ہے جی جن بریادوں پار ان کو جو نہ اکزار سے اٹھایا گیا ہے اور جو پیچھے جو کام کر رہی ہیں وہ جو ہے غیر جانبداری سے نتیجہ ہے تو وہ جو نہ وہ بالکل اپنی بھی حق بے جانب ہے وہ ان کے خلاف جو نہ بکے ہی سازش ہو رہی ہے آگے اپنا اپنا مائنڈ ہے اپنی اپنی سوچ ہے اور وہ جو نہ جو نہ کیا ہونا اس نے اب اس عمر میں کیا درے گا وہ بلکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی ڈار نہیں مجھے موت سے کوئی ڈار نہیں ہے تو مسئلہ یہ کہ اس نے پہلے یہ عوام کو بتانا شروع کی ہے کل کو عوام میرے ساتھ دے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اور مجھے بھی یہی جو ابھی آپ نے جو ابھی آپ نے بات کی جو ابھی آپ نے بات کی رانہ صاحب ابھی جو آپ نے بات کی کہ وہ پہلے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے اوپر cases بن جائیں گے مطلب وہ پہلے عوام کا mind بنا رہے ہیں جناب کے میرے خلاف جھوٹے cases یہ کہ جناب یہ اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ اکٹھے ہو گئے تو جناب وہ ان کے اس بیان کو بڑی تقویت ملی ہے جو وہ کہتے تھے جناب یہ میرے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے تو اسی طرح یہ پہلے ہی عوام کا ذہن بنا رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پر کیسز بن جائیں گے جی جی وہ دو طرح کی ذہن سادھی کر رہے ہیں جی ایک تو وہ کر رہے ہیں اپنا ان کو جو کافی عقب تک یقین ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے اور عام آدمی جو ہے ان کو میں اکثریت میں یہ اپنا سوچتی ہے کہ الیکشن جو ہے نہ ہونے بھی چاہیے اور ہو جائیں گے اور مجھے بھی صاحب نظر آ رہا ہے چھے سات ماہ لگیں گے اور الیکشن کی طرفی رہنہ صاحب الیکشن میں بھی چلا رہا ہے الیکشن تو ہونے ہیں چھے سات ماہ کے اندر نہ ہوئے تو ایک سال کے اندر الیکشن تو ہونے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن خان صاحب جو بیانیاں بنا رہے ہیں جو ہم نے بات کی کہ کیا اب مطلب ڈر کس چیز کا ہے ہونے دیں تیس دین کے اندر یہ کہیں پندرہ دین کے اندر کروالیں نہیں نہیں وہ ٹھیک وہ ان کا ذرین ہے کہ یہ میں دلے کر کی جائیں میں مجھور کیا جائے ان کو کہ دوسرے جو پہلے بھی جو جتنے بزرائے آزم آئے ہیں وہ تحائف ان کو بھی ملے ہیں انہوں نے بھی بیچے ہیں انہوں نے بھی خریدے ہیں تحائف کی بات نہیں ہو رہی رہنہ صاحب تحائف کی بات نہیں کہہ جو الیکشن کمیشن میں ان کا کیس چل رہا ہے فارن فنڈنگ کیس جو چل رہا ہے اس کی بات کرو ہاں دی فارن فنڈنگ بلکل بلکل ہم بھی کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے اگر وہ کسوروار ہے تو ان کو صدا ملنی چاہیے ان سے کہ ہمارا قریبی کو رشتہ نہیں ہے وہ ملکی معاملات ہیں ملکی جو سلامتی کا مسئلے ہوتے ہیں ملکی جو اپنا غربت اور مہنگائی کی مسئلے ہوتے ہیں تو حکومتوں کو ایسے جو نا وہ نہیں چھوڑنا چاہیے کرنا چاہیے ان کا کام بھی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے فارن فنڈنگ لی ہے اور اس میں کسوروار ہے تو ان کو صدا ملے اگر نہیں کی تو وہ بری ہو جائے وہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں تو اس نے وہ ڈلے کیوں کروانا چاہ رہے ہیں ڈلے وہ اس لیے کروانا چاہ رہے ہیں کہ اپنا جو نا عوام کی ذہن سازی کرتا رہوں تو اس نے کل اعلان بھی کیا ہے شیخ ارشید نے بھی کہا ہے کہ میں بھی اپنا خیبر سے تورخام سے کراچی تک جو جلسے جلوس کروں گا یہ بھی کریں گے عوام کا ایک منڈ بنا رہے ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ اس طرح کا بھی آئے تو عوام جو اس کو قبول کرے کہ یہ پہلے بتا رہے تھے اب ان کی اس میں بھلائی ہوگی یا ان کی خلاف جائے گا وہ ایک علیہتہ بات ہے وہ عوام کی ذہن سازی کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے یہ اپنے ایک پلاننگ کے تحت مطلب عوام کی ذہن سازی بنا کے اپنے آپ کو کلیئر رکھنا چاہتا ہے اگر ان کے خلاف بھی فیصلے آتے ہیں تو کم از کم یہ عوام کو کہہ سکے ہمارے خلاف یہ جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں یہی فرمانا چاہ رہے ہیں جی جی بالکل جی بالکل جرانہ صاحب لاس پر انہوں نے کہا جی میں لا عمل دوں گا آپ کو اور جناب آپ نے انتظار کرنا ہے جناب انہوں نے اپنی پوری سپیچ میں جناب پہلے انہوں نے اپنی حکومت کی کارگردگی گنوائی انہوں نے بتائی کہ جناب یہ جی ہم نے کام کی اور اس اس طرح ہماری گورنمنٹ چل رہی تھی ترقی کی طرف گامزن تھی اور لاس پہ صرف ایک اہد لے کے وہ چلے گئے جی آپ نے جب میں آپ کو کال دوں تو آپ نے اسلامباد آنا ہے مطلب صرف عوام کو یہی ازادی دے کے گئے ہیں رات وہ جلسے میں کہ میری کال پہ آپ نے جناب دوبارہ سڑکوں پہ نکلنا ہے کس طرح کی ازادی کی بات یہ کرتا ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک تو عوام کو انگیج رکھنا تھا تقریر بہت لمبی تھی الفاظ وہی تھے پرانے والے اور تقریریں بھی پرانی تھی بلکہ جو وزیروں نے تقریریں کی ہیں وہ پہلے میں ساری تقریریں سنتا ہوں پورا پورا پروگرام دیکھتا ہوں ان کا جلسہ تو کل بھی وہ جتنے ان کے صاحب کا وزیر اور جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے بھی وہی صاحب کا تقریریں کی ہیں اور امران خان کی تقریر لمبی تھی اور وہ اس نے یہ رکھنے کے لیے اور وہ ایک میسیج یہ دیکھے گیا ہے یہ عدالت کے لیے عدلیہ کے لیے اور اندرون خانہ کہہ لے اندر سے انہوں نے آرمی کو بھی پیغام دیا ہے کہ میں اسلام آباد کا نام دے کے کال کرنا وہ ایک ڈراؤا بھی ہے کہ آپ جو ہے میں عوام کو کال کروں گا آپ یہ دیکھ لیں کتنے میرے جلسے میں لوگ آتے ہیں اور یہ اسلام آباد کا رکھ بھی کر سکتے ہیں اور میں ان کو کال دے سکتا ہوں یہ اس نے ایک پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے اور کوئی ایسا نہیں تھا اور کچھ اور بھی وہ کہنا چاہتا تھا لیکن کھل کے نہیں کہہ سکا پہلے مائنڈ میں ہوگا لیکن الاد اور وقت کے ساتھ تھا آپ کے حساب سے رانا صاحب کیا وہ کھل کے کہنا چاہ رہا تھا وہ زیادہ دو قوتوں کے خلاف ہی بات کرنا چاہتا تھا وہ ایک تو جو ہے نا فوج کے خلاف فوج کے خلاف وہ بڑے مہتات روئیے سے وہ بات کر رہے ہیں لیکن فوج کی تو وہ تعریف کر رہے ہیں دو دن چیٹر سپیس پہ انہوں نے ان کی تعریف کی وہ اوپر اوپر سے تعریف کی اندر اس کے جو نا وہ ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا اور عدلیہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے فوج کا ذکر نہیں کیا اس نے کہا مجھے جو نا میرے تین چار سال جو ساڑھے تین سال گزرے ہیں مجھے کھل کے کام نہیں کرنے دیا گیا میری سوچ کے مطابق نہیں کیا گیا اب وہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ بار اور بار فوج سے واسطہ پڑھنا ہے اور فوج کے زیرے نگی رہنا جس نے بھی آنا ہے یہ ایک الہدہ بات ہے جو بھی آئے گا وہ کہہ گی جمہوریت جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں کوئی دنیا کی تاریخ میں جو ایسا نہیں ہوا فوج ہمیشہ سیاست میں کہلے یا اقتدار میں شامل ہوتی ہے وہ بیک گراؤنڈ پر رہ کے رہے سامنے آگے رہے وہ صرف مانتے نہیں سب کا یہی مسئلہ ہے نواز شریف کا بھی یہی مسئلہ تھا زرداری صاحب کا بھی بنزید صاحب کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ انہوں نے بھی فوج سے ڈیل کر کی فوج سے جو ڈیل نہیں کرے گا یا فوج کو جو ہمارا جو سسٹم ہے بنیادی طور پر اس میں رہ کے آپ جو حقیقی عوامی اور سماجی جمہوریت کی بات نہیں کر سکتے کوئی وزیر آزم آ جائے اور طاقت باہت دو تہائی اکثریت بھی ہو تو پھر بھی نہیں کر سکتے لیکن رانا اسلام صاحب رانا صاحب میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا آپ کو پتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے سیاست میں اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو وہ جناب لے کے آئیں تو یہ دیں ثبوت نہیں پھر عوام کے سامنے رکھیں کیونکہ جتنا مطلب آپ دیکھ لیں آپ نواز شریف دیکھ لیں انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی فوج کو ان کے خلاف باتیں کرنے کی خان صاحب نے بھی کمپین چلائی وہ الگ بات ہے کہ دو دن سے ان کا رویہ چینج ہو گیا ہے جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ پالا فوج سے پڑھنا ہے تو کچھ ثبوت نہیں ہے ان کے کسی کے پاس ثبوت ہے بھی تو اگر ہوں گے بھی تو وہ ثبوت نہیں دے گا بھی اس کا ٹائم نہیں نواز شریف صاحب نے تین مرتبہ جو اقتدار میں رہ چکے اور جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا سارا معاملات ان کو پتا تھا اور وہ ایک طاقتوار وزیراعظم بھی تھا عوام اس کے ساتھ تھی یہ بھی ابھی جو خان صاحب اپنا جو ہے نا یہ بھی وقت سے پہلے بات کرنا چاہتے ہیں جانا صاحب بڑی دلچسپ بڑی دلچسپ گفتگو کا آغاز ہو گیا ہے جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جناب فوج کے ساتھ مل کے ہی آنا ہے تو کیا فرق رہے گا جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جناب ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا اگر دوبارہ بھی یہ اسی طرح جناب یہ الزام لگاتے ہیں شہباز شریف پر کہ یہ بوٹ پالشیہ ہے جناب یہ چیری بلوسم ہے اور وہی کام خان صاحب نے کیا تو ان میں فرق تو کوئی نہیں رہے گا جیسے پہلے بھی خان صاحب میں اور زرداری میں اور نواز میں کوئی فرق نہیں رہا اگر آپ تھوڑا ڈیپ لی جائیں تو وہ ساری چیزیں دھل چکی ہیں جو خان صاحب نے ایک لبادہ اڑا ہوا تھا ایمانداری کا وہ بھی ختم ہو گیا وہ کچھ فورن فرنی کا کیسی جب فیصلے آئیں گے تب جا کے پتہ چل جائے گا تو وہ سارے جو انہوں نے وائٹ لباس اڑا ہوا تھا وہ اڑ گیا ہے ان کے جسم سے تو فرق کچھ نہیں رہا پھر تو عوام کیوں سڑکوں پہ ہیں ان کے پیچھے پھر عوام جو ہے جی دیکھیں ان کے ساتھ جو طبقہ ہے بڑا لکھا بھی ہے جو عوام جو امریکہ کے خلاف جو ہماری مذہبی جماعتیں ہماری لیفٹ اور جو دوسرے لوگ تھے وہ شروع سے جو انہیں ایک ذہن سادھی کرتے رہے یہ اس کو جو اب پچھتر سال ہو گئے ہیں مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں عوام کا کچھ ماہر بنا ہوا ہے کچھ جو امریکہ اور ان کے وہ جو انہوں نے عملی طور پہ کیا ہے جو ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں جو ان کے ساتھ روئی ہے اور جو دوسروں کے ساتھ روئی ہے وہ ایک واضح فرق ہے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا اور جو انہا انٹرنیشنل جو انہا برادری جو ایک گلوبل بلیج میں تبدیل ہو گئی ہے اور لوگوں کو شعور مل گیا ہے لوگ ادھر جو انہا تندم کاٹ رہے ہیں اور ساتھ جو انہا امران کا جو جلسہ بھی دیکھ رہے ہیں نواز شریف کا جلسہ بھی دیکھ رہے ہیں رانہ صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ ان کے ساتھ بڑا شعور والا پڑا لکھت تبقہ ہے خان صاحب کے ساتھ لیکن میرا ایک رانہ صاحب آپ سے سوال ہے کیسا شعور والا اور پڑا لکھت تبقہ ہے خان صاحب کے ساتھ کہ خان صاحب نے دو چار باتیں کی کہ جناب وہ ساجش والا جو معاملہ ہے اس میں جناب دھمکی لگائی گئی ہے مجھے اور بڑا تکبرانہ اس نے الفاظ یوز کیے ہیں اور خان صاحب نے صرف یہ اپنے موہ سے الفاظ دھرائے ہیں اور ایک خالی پیج انہوں نے لہرایا ہے اور جناب عوام سڑکوں پہ آگئے ہیں کیسی شعور والی عوام ہیں کہ صرف سنی سنی باتوں پہ سڑکوں پہ نکل آئی ہے وہ عمران کی بات پہ جو ہے نا وہ لوگ تو دینی طور پہ پہلے دیار ہیں عمران نے بات کی ہے تو لوگ سڑکوں پہ آگئے ہیں امریکہ کے خلاف یہ جو ہے بنا ہوئے لوگوں کا بہت زیادہ اکثریت ہے میرا پنتالیس سال سے میں اس سیاست میں ہوں اپنا عملی سیاست میں بھی ہوں اور یہ جو نا عوام کو جو نا جو ساری جو افغانستان کا مسئلہ بھی ہے وہاں اس کے ظلم گوانٹانہ موبے والے جو جہل ہے اس کے بھی جو ہے سگدام کا مسئلہ سام کا مسئلہ یمن کا مسئلہ سعودی عرب کو جو وہ ساتھ ملایا ہوا ہے اصل مسئلہ پیچھے وہی ہے پیٹرو ڈالر والا وہ سسٹم چل رہا ہے تو عمران کی خلاف سازش ہوئی ہے یہ تو ماننا پڑے گا تھوڑی ہوئی ہے بہت ہی ہوئی ہے میں رون سے ہوئی ہے یہ ایک لہتا بات ہے سازش ہوئی ہے کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں برانا صاحب کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں آپ صرف اس بنیاد پہ اس کے تحریکی عدمی عدمات کامیاب ہوگئی ہے نہیں نہیں تحریکی عدمی عدمات جو ہے نا وہ تو کامیاب ہونی تھی اپنا جو جب سارے مل گئے ہیں ایک دم سب کو رات تو رات خواب تھوڑی آگیا تھا کہ ہم نے ایسے کرنا ہے جس کو آپ کیسے اتنے مطلب اتنے کانفرینس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جناب سادش ہوئی ہے کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں ناظرین کے ساتھ شیئر کریں جی جی بالکل ایک تو جو مثال کے طور پر جو سمجھدار لوگ ہیں سمجھتے ہیں ان کو تو یہ جو تجزیات آ رہے ہیں جو ان کا اور جس بندے نے جو وہ خط لکھا ہے اس نے خود تسلیم کیا ہے اس کی ویڈیو چل نہیں ہے میں نے کھو دیکھی ہے دو ٹین مدواں اور میں نے شیئر بھی کیا لوگوں سے یعنی собственноس کے ایک کس کی ویڈیو چل رہی ہے ایسے ہی وہ جس نے خط لکھا نہیں ان کا امریکی عفیششل ڈو ایک اس کا انٹرویوز بے مجود ہے اچھا وہ امریکی عفیششل نے خط لکھا ہے رونہا صاحب جی جی ظاہر ہے جی امریکی قول افیشل نے خط لکھا ہے کہ رانا صاحب رانا صاحب یہ تو بات ہر جگہ پہ كلر ہو گئی ہے کہ امریکہ نے وہ خط نہیں لکھا وہ جو مراستہ اگر لکھا بھی گیا ہے تو ہمارے جو وہاں پہ سفیر ہیں صد مجید صاحب انہوں نے لکھا ہے وہ جو گفتگو وہاں پہ ہوئی ہے نہیں دیکھیں پتہ کیا وہ سارا وہ آپ کو زیادہ علم ہوگا کہ آپ دین راہ ٹی وی پہ ہوتے ہوں گے مسئلہ یہ کہ جو انٹرنیشنل معاملات ہوتے ہیں وہ لکھتے ہی ہوتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے لکھے ہوتے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں آپ اتنے وصوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کو جب رانہ صاحب یہی علم نہیں ہے کہ آپ نے اتنے وصوق سے کہہ دیا کہ جناب ساجش ہوئی ہے لیکن آپ کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے رانہ صاحب کہ وہ خط کس نے لکھایا مراستہ کس نے لکھایا کس سے لکھوایا گیا وہ خود تو نہیں لکھیں گے یہ تو بات واضح ہے ہر جگہ پہ ابھی ہائلائٹڈ ہے کہ اگر وہ خط میں کچھ ہے بھی تو وہ اسد مجید صاحب کی طرف سے لکھا گیا اور وہ اسد مجید صاحب کے گھر پہ دان میں انور مجید نے اپنے کولم میں بھی لکھا ہے دان کا امریکی وہ صحافی ہے کہ جناب وہ لنچ تھا اسد مجید کے گھر پہ وہاں پہ ڈاللو جو ان کا ہے ان کے درمیان وہ گفتگو ہوئی ہے تو وہ اسد مجید صاحب نے لکھا ہے اگر وہ خط میں کچھ آیا بھی ہے تو وہ کچھ ساجش تو نہیں ہے گفتگو تو ہو جاتی ہے یہی میں جانا چاہ رہا ہوں عوام کو آپ مطلب پی ٹی پرو نہیں ہوں بار بار وہ میں نے انٹریوز جنرلیسٹ کا جو اپنا جو یہ میرا مسئلہ جی آپ کا مسئلہ نہیں ہے میں پی ٹی پرو ہوں یا نہیں ہوں یا میرا آپ نے ایک تجزیہ کے لیے گایا ہے تو میرا وہ جو مائنڈ ہے وہ میں بتا رہا ہوں لیکن یہ کہ میں ایک پوری جو سناریوں کو سمجھتا ہوں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میرا سیاست میں ایک تجزیہ بھی ہے سیاست میں عملی طور پر بھی رہا ہوں میں آپ کے پروگرام میں سارا کچھ تو نہیں بتا سکتا نہ ہو ہے لیکن یہ کہ یہ میں عوام میں پرو عوام ہوں پرو پی ٹی آئی نہیں پرو عوام ہوں عوام کے ساتھ جو ہے نا میرا وہ جو ہے کہہ لے کہ ایک ریلیشن ہے میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں اس کے بارے میں سوچتا ہوں حکمرانوں کا مجھے نہیں کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے ہمیں تو یہ عوام کو جو ریلیش دے وہ ٹھیک ہے رانہ صاحب آپ پرو عوام ہیں تو آپ عوام کو بتائیں جو سبسیڈی دی گئی جیسے میں نے انٹرو میں بھی پڑھا خان صاحب نے صحیح کیا ہے وہ دیکھیں جی دو تین باتیں ہیں سبسیڈی وہ میں نے آپ کا سنا تھا سبسیڈی جو دیتے ہیں وہ واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ قومی عوامی جو ٹیکس ہے اس سے دی جاتی ہے لیکن عوامی ٹیکس جب اکھدانے میں جمع ہو جاتا ہے نا اور جو فارن سے اپنا جو اپنا آتا ہے جو ڈالر کی شکل میں جو اپنے اوورسیل پیجتے ہیں یا اپنی ایم بورڈ سے پیسہ کمایا جاتا ہے وہ عوام کے کبھی کام نہیں آیا اگر اس خزانے سے عوام کی ریلیش پر پیسہ خرج کر دیا جائے تو کوئی بری بات نہیں وہ مجبورن کی ہے پہلے عمران نے کہا تھا کہ ہم سبسیڈی نہیں دیں گے یہ اس کی شرائط میں بھی شامل ہوتا ہے یہ ایم ایف کے کہ آپ سبسیڈی نہیں دیں گے کیونکہ وہ خزانے کا پیسہ جو ان کو جانا ہوتا ہے وہ پھر وہ کہتے ہیں آپ سبسیڈی بھی دیتے ہیں سبسیڈی دینے سے ان سے ڈالر کنٹرول نہیں ہوا ان کی غلطی ہے یا کوئی حالات اس طرح کے پیدا ہوئے ہیں یا جو ریٹ بڑھتے گے ہر چیز کے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جب ڈالر بڑھتا ہے تو جو آپ کو علم ہے کہ جو باہر ہمارے کردہ جاتا ہے وہ ایک دم جو نا آتا ہے وہ جو اسلحات آتا ہے یا اس طرح کی جو ایک منٹ آتے ہیں باہر سے وہ سارا کچھ ایدر سے دلیو آتا ہے یہاں تو سیمبلی ہوتی ہے دیرہ تو یہ ان کا جو نا بیچے بٹھائی جو نا ان کے ریٹ آئی ہو جاتے ہیں آرمی کے بجٹ جو نا وہ ادھر خرج ہو جاتا ہے یا جو بھی معاملہ آرمی کا اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہے رانا صاحب آرمی کا اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہے جو سبسیڈی دییا ہے خان صاحب نے آرمی کا اس کے ساتھ کوئی لیندن نہیں ہے آرمی کا بجٹ کی اس کے ساتھ کوئی لیندن نہیں ہے ہاں اس کا اس سے کوئی تنیم ایسے میں نے باہر کیا ہے کہ وہ سبسیڈی مجبوراں دییا اس نے نہ دیتا تو عوام جو ہے نا وہ بہت تنگ آری تھی اور جو نا عوام اس کے غرام سڑکوں پر آری تھی یہ تو بلکہ میں کہتا ہے عمران شکر کریں کہ جو نا اس کو اقتدار سے باہر کیا گیا ہے یا جیسے بھی ہوا ہے اگر نہ ہوتا تو اس کا گرام دن پر دن گر رہا تھا کے پی کے جو الیکشن تھا اس میں واضح نظر آ گیا تھا کہ عوام کا جو گرام نیچے آپ کو لگتا ہے خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اب خوش ہے مطلب ظاہری طور پر تو دیفینیلی اب انہوں نے گھر تو نہیں بیٹنا تھا انہوں نے تو یہی شو کروانا ہے کہ میرے ساتھ جیسے انہوں نے ایک بیانیاں ڈیولپ کر لی ہے کہ ساجش ہوئی ہے جو کہ کہیں پہ کوئی ساجش کا کوئی مطلب کوئی نام ہی نہیں ہے انہوں نے پلے سے کسی انکر کے کہنے پہ انہوں نے جناب ایک وہ پروگرام کیا انہوں نے کوئی تصویریں نکال کے جناب انہوں نے ملاقاتوں کی یا انہوں نے بھی کی ہیں امریکیوں کے ساتھ ملاقاتیں اور یہ تصویریں اب آپ کو پتا ہے ہر جگہ پہ وائرل ہیں اور اسی تصویر کو بنیاد بنا کے کل کوئی بیانیاں بنا لے کہ جناب خان صاحب کی یہ گفتگو ہوئی تھی تو یہ مطلب جھوٹ ہوگا نا اسی طرح وہ کسی صحافی نے جناب میری وہ پرو پی ٹی آئی نے وہ جناب ایک پورا پیکج بنایا جناب خان صاحب کو جیسے پینتیس پنکچر والی بات ہے تو وہ جناب خان صاحب کو انہوں نے کہا جی یہ ساجش ہوئی ہے آپ کے خلاف اس بنیاد پہ خان صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمارے خلاف ساجش ہوئی ہے تو ساجش تو نہیں ہوئی ہم آگے بڑھتے ہیں انہوں نے اپنی سپیچ میں انہوں نے کہا جی جن سے غلطی ہو گئی ہے ایک ہی اللہ ہے کہ وہ الیکشن کروا دیں کن سے غلطی ہو گئی ہے رانا صاحب جی جی وہ وہی ہے نا مسئلہ یہ کہ یہ آپ کی بات جو درست ہے کہ خان صاحب اندر سے تو خوش ہے پھر چلو جو بھی ہوا ہے جیسے بھی ہوا ہے وہ اقدار ویسے سانی سے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے وہ تو جیسے بھی ہوا ہے تو اندر سے خوش ہے کہ جو گراف نیچے گر رہا تو ایک دفعہ ان کو دوبارہ زندگی مل گی ان کو نئی سیاسی زندگی قائل ہے جو عوام ایک دم جو لوگ نراض ہو گئے تھے ان کی مہنگائی سے اور جو ان کے صاحب کا جو تقریریں تھی یا بیانات سے وہ ہم بھی دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں یہ غلطی کن سے ہو گئی ہے تو میں ان کے سلام لکھتا ہوں رانا صاحب غلطی کن سے ہو گئی ہے خان صاحب نے فرمایا کہ جن سے غلطی ہو گئی ہے ان کو چاہیے کہ وہ الیکشن کروا دیں اسی بات کی بنیاد پہ کہہ رہا تھا وہ کھل کے نہیں بتانا چاہتا ایک تو وہ ڈریکٹ عدلیہ کو کہہ رہا ہے دوسرا وہ آرمی کو بھی کہہ رہا ہے آرمی کے مثال کے طور پر اندر ہاتھ جگہ اپنے کے بات مجھے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے لیکن آرمی بھی رانا صاحب رانا صاحب خان صاحب نے خان صاحب نے جب بھی قوم سے خطاب کیا ہے یا جب بھی وہ سپیچ کرتے ہیں انہوں نے کبھی اپنے لیفٹ رائٹ لوگوں کا ذکر نہیں کیا سوائے اس کے جنہوں نے آئین توڑا جنہوں نے آئین شکنی کی رہا تو انہوں نے اپنی سپیچ میں اپنے دو سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کی تعریف کی اور وہ اپنے علاوہ اپنے سے باہر نکل کے کبھی انہوں نے بات نہیں کی میں میں کا وہ راگ لابتے ہیں تو میں میں کا وہ راگ لابتے ہیں کیا وہ مطلب اتنے ہی وہ خود پسند ہو گئے جیسے آپ نے کہا کہ جناب وہ عدلیہ کو بھی کہہ رہے ہیں اور جناب فوج کو بھی کہہ رہے ہیں مطلب یہ اتنا ہی کوئی مطلب الگ ہی بندہ آ گیا ہے اس دنیا میں کہ جناب باقی سارے غلط ہیں اور یہ صحیح ہے میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتاتا ہوں جاؤں کہ وہ یورپ میں زیادہ 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 پاکستان اور یورپ کا کٹھا تجیہ کرتا ہے یہاں ابھی تک قریدداری سسٹم ہے زمیداری سسٹم ہے سرداری سسٹم ہے وہ ایک دم جو دیکھتا رہا ہے وہ غلط فہمی میں مقتلع تھا اس کے اکثر یہ ایک بات بالکل درودرست ہے اس کے تجیہات جو تھے وہ غلط نکلے ہیں اس کے جو مائنڈ میں تھا وہ غلط نکلے اس نے آسانی سے سوچ لیا تھا دو سو عرب میں یہاں سے نواز شریف سے نکلو آلوں گا زیادہ سے نکلو آلوں گا یہ ساری کیا سر آئیاں تھی جیسے رانہ صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ ساری کیا سر آئیاں تھی کچھ بھی حقیقت نہیں تھی تو ابھی بھی کیا سر آئیاں ہیں عوام کو کیا پیغام دیں کیوں عوام مطلب فری ٹائم ہوتا ہے رات میں رمضان چل رہا ہے کوئی مطلب انجوائے والی ایکٹیویٹی نہیں ہے جیسے وہاں پر سانگ چلے تلاوت اور دودو سلام کے بعد گیت اور جناب سانگ چلے اور جناب بڑا انجوائیمنٹ ہو رہا تھا اس لئے عوام سرکوں پہ تھی نہیں جی میں تو یہ بالکل نہیں کہوں گا اس میں کچھ لوگ ہوں گے بھی چتھائی لگ ہیں لیکن یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ لوگ بیانی کے پیچھے لگتے ہیں آپ نے پہلے ذکر کی اپنے جو انٹروں میں موٹیویشنل قسم کے لوگوں کو یہ بات دروست ہے کہ پاکستان میں اس طرح ایک ٹرینڈ ہے لوگوں کو اپنا ان کے پاس گربت ہے مہنگائی ہے دوسری دینی طور پر پریشان ہوتے وہ آبالی بات بھی ہے لیکن اکثری یہ سمجھتی شاید یہ ماران میں جاتے باتیں سنکے زیادہ تو زیادہ حقیقت نہیں ہے بات میں یہ بلکل بربرا کہوں گا زیادہ وہ موٹیویشنل قسم کی باتیں ہیں وہ اس طرح ہونا نہیں جس طرح وہ عمران خان اور ساتھی سوچتے ہیں یہ بڑا لمبار سا لگے گا اس کو کم از کم پچیس سال ترگار ہوگا اگر آج سے جو نظام یا جمہوریت آپ کی جمہوریت ہے اس کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا کوئی بھی آ جائے یہ ساری بڑکیں ہوتی ہیں تو ہم جیسے لوگ بھی کہتے ہیں چلو کچھ تو بہتر ہوئے گا تو اس لئے ہم بھی کرتے ہیں کہ چلو شروع سے سوچ ہے کہ عوام کا بلا ہونا چاہیے ملت میں یہ ہونا چاہیے کرپشن ختم ہونی چاہیے لیکن یہ بھی ہے کہ میں بھی سوچتا کہ شاید عمران کے آنے سے سٹارٹ بھی باگ دور شروع ہوئی ہے لیکن بعد میں دیکھا ہے کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھے اور دوسرے معاملات بھی زیادہ گڑھ پڑھ ہو گئے تھے پولیس جو بلکل لا قانونیت پتر آئی تھی میں کام نہیں کر رہے تھے بیوروکریسی اور دوسری اس کی وجوہات کی ہے وہ پھر بات زمبی ہو جاتی ہے وہ بریوں نہیں ہے سارے پچھتر سال عوام سے بٹرے ہو رہا ہے عوام اس کو نکلنے کے لیے جو آدموں مارتی ہیں دوپتے کو کہتے تنکے کا سارا دونتے ہیں آگے وہ تنکہ کچھا نکلے پکا نکلے وہ باہر نکلے اور یا دوپے وہ لگتا بات ہے عوام کوشش کرتی ہے زیادہ جو درمیان طبقہ اس لیے ساتھ ہے لوئر میڈل کلاس کہل ہے تو وہ تمام طبقات جو مسال کے طور پر جن کے اخراجات زیادہ ہیں سفید پوش لوگ اس لیے ساتھ ہے کہ جو ہے اس لیے وہ طبقہ ساتھ ہے اور جو اوپر والا طبقہ اس کو پرواہ نہیں نیچے والا طبقہ بچارہ اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے روزی روٹی 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 بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنا تذیرہ پیش کیا ناظرین یہاں پر جب خان صاحب کی حکومت سٹارٹ ہوئی تھی میں نے اس وقت بھی یہ بات کر دی تھی کہ جناب یہ تو خان صاحب کے پانچ سال کہتے ہیں میں دس سال تک کہتا کہ کوئی تبدیل ہی نہیں آسکتی تو آپ کے سامنے خان صاحب کے ساڑھے تین سال یہ گزار لیں گے یہ بھی چیزوں کو مینٹین کرنے پھر لگ جائیں گے اور پھر الیکشن کی طرف چلے جائیں گے اور پھر نیکس بھی جا کے ان کو چیزوں کو درست کرنا پڑے گا کوئی جناب بڑی تبدیلی نہیں آجائے جس کے آپ خواب دیکھ لیتے ہیں ہمیں پریکٹیکل ہونا پڑے گا ہمیں حقیقت کو سمجھنا پڑے گا ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں جو عوام خان صاحب کے پیچھے نکلتی ہے خان صاحب نے کہا کہ ساجش ہوگی ہے اور جناب عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے وہ جو رانہ صاحب نے فرمایا کہ یہ باشعور طبقہ ہے یہ پڑا لکھا طبقہ ہے یہ میرا باشعور اور پڑے لکھے طبقے سے سوال ہے کہ کبھی آپ نے کہا کہ خان صاحب جو کہتے تھے کہ جناب پاکستان میں کسی وسائل کی کمی نہیں ہے پاکستان میں ہر وہ چیز ہے اور جناب ہم ان وسائل کو بروے کر لانے پر گامزن ہو جائیں گے خان صاحب نے وسائل کو بروے کر لانے میں کیوں کام نہیں کیا کبھی یہ سوال کیا ہے آپ نے کبھی ان کے جلسے میں جا کے یا ٹیوٹر سپیس پر جناب خطاب کرتے ہیں یا وہ قوم سے آکے خطاب کرتے رہے کبھی کسی نے سوال یہ ریز کیا جناب ہمیں وہ وسائل کدھر ہیں جو کہتے دیں کہ پاکستان میں ہر وہ وسائل ہے جناب ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس ہر چیز ہے ان پہ خان صاحب نے کام چون کیا میرا باشعور اور جناب پڑھے لکھے تب کسی سوال ہے کہ آپ خان صاحب سے یہ سوال ضرور کیجئے اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف اقتدار کی جنگ ہے خان صاحب جیسے کہہ کے گئے ہیں کہ جناب ہم میری اگلی کال کا انتظار کیجئے گا میری اگلی کال پر آپ نے آنا ہے یہ وہی پریشر ہے دباؤ ہے دکھانا چاہتے ہیں اور میں آپ کو جلسے ہیں اس کا بھی بتا دوں کہ اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد صرف پریشر ہے آپ کو پتہ کہ احتجاج اور جلسوں کا ویسے بھی مقصد پریشر ہی ہوتا ہے اپنے مطالبات منانا ہی ہوتا ہے اپنے مطالبات کو ہائلائٹ کرنا ہی ہوتا ہے لیکن ان کے مخصوص جلسوں کا یہ تھا کہ جیسے ان کی پپولیلٹی میں کمی آ رہی تھی یا عوام ان کا ساتھ چھوڑ چکی تھی تو انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی کہ جناب عوام میرے ساتھ ہے عوام میرے ہی ساتھ ہے اور اگر مجھے اقتدار نہ دیا گیا تو میں اس عوام کو ساتھ لا کے نظام نہیں چلنے دوں گا تو خان صاحب یہ نظام نہیں چلنے دیں گے اگر ان کو اقتدار نہ ملا یہ یاد رکھئے گا یہ اقتدار کی جنگ ہے عوام کی جنگ نہیں ہے یہ ازادی اور غلامی کی کوئی جنگ خان صاحب نہیں لڑ رہے آج میں اپنے ریکڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر خان صاحب آپ کو حقیقی ازادی دے کے چلے جائیں تو میں بھی ادھر ہوں آپ بھی ادھر ہیں اور آپ چوہ سزا دینا چاہیں پھر آپ دے سکتے اور کب تک تبدیلی نہیں آئے گی یہ بھی میں آج آپ کو clear کر دوں تب تک تبدیلی نہیں آئے گی جب تک میں آپ فردن فردن ہر بندہ اپنے اندر چینج لے کے نہیں آئے گا تب تک تبدیلی نہیں آسکتی کبھی بھی موٹیویشنل سپیچس سے کبھی بھی باتوں سے کبھی بھی ناروں سے تبدیلی نہیں آتی تبدیلی پریکٹیکل ہو کے آتی تبدیلی اپنے اندر چینج لے کے جب انسان اپنے اندر چینج لے کے آتا تب تبدیلی آتی ہے کسی کی بات سنیں اگر آپ کو کہتا جناب یہ اس طرح تبدیلی آگی کیا آجائے جب تک آپ اس پر عمل نہیں میں اور آپ تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھ گے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ نکھے